دنیا کیسے بنی ہے اس بارے میں سائنسدان مدتوں سے ابزرویشن کر رہے تھے جب طاقت اور ٹیلی سکوپس میدان میں آ کر استعمال ہونے لگے اور ان کے ذریعے سائنسدانوں نے کائنات کو ابزرب کیا اور بار بار ابزرب کیا یعنی ان کے ذریعے سائنسدانوں نے کائنات کا مشاہدہ کیا اور بار بار کیا تو انہیں احساس ہوا کہ پورا یونیورس پریڈ ہو رہا ہے یعنی پوری کائنات پھیل رہی ہے یہ احساس انہیں تب ہوا جب انہوں نے دیکھا کہ یونیورس کے اندر جو الگ الگ کمپونٹس ہیں یعنی کائنات کے اندر جو الگ الگ اجزاء ہیں ان کے درمیان فاصلہ پہلے اتنا تھا اور اب اتنا ہے تو انہیں احساس ہوا کہ کائنات کے مختلف اجزاء کے درمیان فاصلہ بل رہا ہے اور ہر جگہ بل رہا ہے اس سے انہیں فروب مل گیا کہ یونیورس ایکسپانڈ ہو رہا ہے اپنے اس ابزرویشن یعنی اپنے اس مشاہدے میں انہوں نے یونیورس کے ان کمپونٹس کے درمیان پہلے درمیانے اور بعد کے پاسلوں کی کیلکولیشن کی تو ان کے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کائنات کے پھیلتے اجزاء کو اگر دیورس موشن میں لے جایا جائے تو پیچھے جاتے جاتے یہ ایک دوسرے سے مل جائیں گے اور یہ ایک جائن میٹر بن جائے گا یعنی کائنات کے ان ملے ہوئے اجزاء کا ایک مرکب مادہ بن جائے گا بیسویں صدی کے آخر اور اس اکیسویں صدی کے شروع کے مشہور سائنسدان سٹیون ہوکن نے انکشاپ کیا The discovery of bridges of matter in space is one of the biggest discovery of this century which gives us irreputable evidence to the big bang تیوری یعنی مادے کے مختلف حصوں کے درمیان وسائط کی دریابت اس صدی کی بہت بڑی دریابت ہے جو بگ بینک کے نظریے کے لیے قابری اعتماد شہادت پر راہم کرتا ہے بگ بینک تیوری یہ ہے کہ آج جو ہم بیٹھ کر سورچان ستاروں اور سیاروں اور زمین اور اسمان وغیرہ کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں تو یہ سب کے سب پہلے آپس میں ملے ہوئے اور ایک تھے جسے پرائمری نیبولا کہتے ہیں یہ ایک جائن میٹر یعنی ملا ہوا مادہ تھا ایک بگ میٹر اور سپر میٹر یعنی بڑا اور طاقت اور مادہ جس کا ہر جز ایک دوسرے سے پیوس تھا اور یہ بالکل بند تھا جس میں نہ کوئی ہول تھا نہ تریڈ یعنی نہ بڑا سراخ نہ چھوٹا سراخ مخلوق مواد سے مرکب اس سپر گولے کے مرکز میں اس کی نہایت کثیب لیکن بہت ہاٹ گریویٹی تھی اسی گریویٹی کی وجہ سے وہ پھٹ پھڑا اور ایک عظیمشان ایکسپلوجن ہوا اس ایکسپلوجن یعنی دماکے کے پہلے سیکنڈ میں جو تبدیلیاں رونما ہوئی اتنی تبدیلیاں کروڑوں سالوں میں نہیں ہوئی اور پھر سیکنڈوں کے اندر اس کے سارے کمپونٹس یعنی اجزاء اپنے مرکز سے دور ہونے شروع ہو گئے اور پہننے شروع ہو گئے اور بڑی تیزی سے آگے بھلنے اور پہننے لگے اور زمینوں اسمانوں سورج جان ستاروں سیاروں کہکشاؤں اور بلیک ہولز کی شکل میں یہ یونیورس یعنی کائنات وجود میں آگئی اسے بگ بینگ تیوری کا نام دیا گیا ہے لیکن پروپ کے اوپر پروپ کے آنے کے بعد آج اس تیوری کو پیکٹ کی صورت میں تسلیم کیا جاتا ہے ماہرین کے نزدیک مادے کی حیعت اور کمیت یعنی میٹر کی باڈی اور کوانٹیٹی اور مادے کی کیپیت یعنی کالٹی میں تبدیلی عمل اور اس کے پیچھے قوت عمل سے آتی ہے سائنسدانوں کے نزدیک قوت ایک ایسی چیز ہے جو ساکن مادے کو متحرک اور متحرک مادے کو ساکن کر دیتی ہے اس لیے کہتے ہیں مومنٹ اس دا پروڈکٹ آف فورس حرکت قوت کے پیداوار ہے قوت کی دو قسمیں ہوتی ہیں نمبر ایک متعلق قوت یعنی ریلیٹڈ فورس اس میں قوت کا لے جانے والا انی فورس کیریئر اس جسم یعنی اس باڈی سے لگا ہوا ہوتا ہے جس پر قوت لگ رہی ہوتی ہے ایسی قوت کی اپنی قسمیں ہوتی ہیں نمبر دو غیر متعلق قوت یعنی ان ریلیٹڈ فورس اس میں فورس کیریئر یعنی قوت کا لے جانے والا اس جسم یعنی اس باڈی سے دور ہوتا ہے جس پر قوت لگ رہی ہوتی ہے یہاں موضوع بحث یہی غیر متعلق قوت ہے اور اس کی تین قسمیں ہیں نمبر ایک الیکٹرو میکنیٹک فورس یعنی برقناتیسی قوت نمبر دو نیوکلیر فورس یعنی نیوکلیائی قوت نمبر تین گریوٹینشل فورس یعنی کشش ثقل یہاں ہمارا کام اس تیسرے نمبر کے گریوٹینشل فورس سے ہے جسے گریوٹی یعنی کشش ثقل کہا جاتا ہے نیوٹن اور اس کے فیرو کہتے ہیں کہ گریوٹی یعنی کشش ثقل کائنات کے ہر دو میٹرز کے درمیان پائی جانے والی وہ قوت ہے جس کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے کو کہنچتے ہیں دونوں میٹرز میں سے جو بھی میٹر بڑا ہوگا اور وزنی ہوگا اس کی گریوٹی زیادہ ہوگی اور جو مادہ جتنا اس وزنی مادے کے قریب ہوگا اس پر اس وزنی مادے کی کشش کا اثر زیادہ ہوگا اور جو مادہ اس سے دور ہوگا اس پر اس کے کشش ثقل کا اثر کم ہوگا جبکہ البرٹ آئنسٹائن اور اس کے معایدین کہتے ہیں کہ گریوٹی ہر دو میٹرز کے درمیان پایا جانے والا وہ عمل ہے جو ان دونوں کے درمیان نظر نہ آنے والے سپیس پیبرک کو پٹ کر کے بینڈ کرتا ہے جس کی وجہ سے ایک میٹر دوسرے میٹر کی طرف پاول کر کے موف کرتا ہے یعنی یہ عمل ان دونوں ماددوں کے درمیان نظر نہ آنے والے خلائی کپڑے میں کڑا بنا کر اسے موڑتا ہے جس کی وجہ سے ایک مادہ دوسرے مادے کی طرف لڑکتے ہوئے حرکت کرتا ہے اور یہ روشنی اور ٹائم کی ربطار کو بھی متأثر کرتا ہے جو مادہ زیادہ وزنی ہوگا اور بڑا ہوگا اس پیس پیبرک میں بڑا کھڑا بنائے گا اور اسے زیادہ بینڈ کرے گا اور جو مادہ اسے چوٹا اور کم وزنی ہوگا وہ اس بڑے مادے کے بنائے ہوئے گہرے کھڑے اور بڑے بینڈ کی طرف لڑکتے ہوئے حرکت کرے گا جو مادہ اس کے قریب ہوگا وہ اس کی طرف پہلے اور جو دور ہوگا وہ اس کی طرف بعد میں لڑکتے ہوئے موف کرے گا سائنسدانوں کے نزدیک جس طرح اس بنے ہوئے یونیورس کے بکرے ہوئے میٹرز کی اپنی اپنی گریویٹی ہے اسی طرح ان سب کے ابتدائی آساس یعنی اس جائنڈ سپر میٹر کے اندر اس کی اپنی انتہائی گرم گریویٹی تھی جس کی وجہ سے وہ پھٹ گیا تھا یہاں یونیورس اور یونیورسل گریویٹی سے پہلے بگ بینگ اس کے پیچھے جائنڈ سپر میٹر اور اس کے پیچھے اس کے اندر کی گریویٹی ہی ہمارا ٹارکٹ سائٹ ہے لہذا اسی کے لئے عرض ہے کہ سائنس کی روح سے ہر فورس کا ایک فورس کیریر اور ہر عمل کا ایک حامل عمل یعنی ایکشن ہولڈر ہوتا ہے لیکن واضح رہے کہ سائنس دانوں کو ابھی تک گریویٹی کے فورس کیریر یا گریویٹی کے ایکشن کا ایکشن ہولڈر معلوم نہیں ہوا ہے سائنس دانوں کی کاوشوں سے انہیں کائنات کے بعض قابل اپشاہ راز دکھلائے گئے ہیں جن میں گریویٹی کا فورس کیریر یا گریویٹی کا ایکشن ہولڈر شامل نہیں ہے البتہ انہیں کائنات کے بعض قابل اپشاہ راز دکھلائے بھی جائیں گے اس لئے ہو سکتا ہے کہ گریویٹی کا فورس کیریر یا گریویٹی کا ایکشن ہولڈر ان میں ہو اور رہتی دنیا تک سائنس دانوں کو بہت کچھ نہیں بھی دکھلائے جانے والا اس لئے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ فورس کیریر یا ایکشن ہولڈر ان میں ہو سائنس ہر سبب کے پیچھے سبب کو بیان کرتا ہے اور سائنس دانوں نے سب کو بتا دیا کہ پلان سبب کے پیچھے پلان سبب اور اس کے پیچھے پلان سبب ہوتا ہے لیکن واضح رہے کہ کائنات کی تخلیق اور اس تخلیق کے پیچھے سبب کے بعد سبب کی طرف صحیح رہنمائی دو اہم ترین فارس پر مشتمل ہوتی ہے نمبر ایک بلا واسطہ رہنمائی یعنی ڈائرک گائیڈنیس اس قسم کے رہنمائی براہ راست پیغاماتی متعلقے یعنی ریولیشنری سٹڈی سے حاصل ہوتی ہے اسے عربی استلاح میں بیان بالعدلت المطلوط المقروعہ کہا جاتا ہے نمبر دو بلا واسطہ رہنمائی یعنی ڈائرک گائیڈنیس اس قسم کے رہنمائی یونیورس کے مشاہداتی متعلقے یعنی ابزرویشنل سٹڈی سے حاصل ہوتی ہے اسے عربی استلاح میں بیان بالعدلت المشہودت المرئیہ کہا جاتا ہے ریولیشنری نالج کے مقاصد بہت ہی اعلی اور مقدس ہوتے ہیں البتہ اس کا بعض حصہ ان مقاصد پر لانے کے لیے دلوں کو بیدار کرنے کی خاطر بہت سے کائناتی اسرار سے پردہ بھی اٹھاتا ہے ابزرویشنل سٹڈی کے ذریعے ابھی تک ایکسٹرنل یونیورس کے تقریباً اٹھاسٹ پیسد حصے یعنی ڈارک انرجی کی ابزرویشن نہیں ہوئی اور تقریباً ستائیس پرسن حصہ یعنی ڈارک میٹر بھی ابھی تک تحقیق طلب ہے البتہ ان کے نزدیک کائنات کے تقریباً پانچ پیسد حصے کی اجمالی ابزرویشن ہوئی ہے سائنسدان، ابزرویشنل یونیورس کے مختلف میٹرز اور ان کے پیچھے پورشز کی ڈسکوری اور اسی سرکل کے اندر کاؤس کے پیچھے کاؤس کی ڈسکوری کو پریز یعنی عبارت بناتے ہوئے اس پر اس سپر جائنٹ میٹر اور اس کے پٹنے کے پیچھے پورشز کو مین کرتے ہیں یعنی قیاس کرتے ہیں کائنات کی تخلیق کے پیچھے وہ سپر مادہ کس کس قسم کے مخلوط مواد سے مرکبتا فیکٹ کی صورت میں اس حقیقت کا مفصل علم نہ تو ریویلیشنری سٹڈی کرنے والے کسی سکولر کو ہے اور نہ ابزرویشنل سٹڈی کرنے والے کسی سائنسدان کو لیکن ڈائریکٹ رہنمائی کے لیے ریویلیشنری سٹڈی کے دونوں لا یونفق اجزاء مطلوع پیغامات اور غیر مطلوع پیغامات یعنی ریسی ایشنل ریویلیشن اور نان ریسی ایشنل ریویلیشن بھی کائنات کے جاندار اور بے جان مادوں اور ارواح و اجسام سے بحث کرتے ہیں اور ان ڈائریکٹ رہنمائی کے لیے ابزرویشنل سٹڈی یعنی مشاہداتی مطالعہ کے اہم اجزاء طبعیات کیمیاویات اور حیاتیات اگرچہ اپنے الگ الگ غیر حیاتیاتی حدود اور حیاتیاتی حدود کے اندر ہی اندر بحث کرتے ہیں لیکن اکثر مقامات پر یہ تین و فرون ایک دوسرے کے حدود میں اندر تک گز جاتے ہیں جس کی ایک بڑی وجہ ان تینوں کے اپنے اپنے قابلی بحث مواد اور اپنے قابلی غرض اجزاء سے مرکب ماددے ہوتے ہیں لہٰذا کائنات کی تخلیق کا وہ سپر ماددہ اگر جاندار ماددوں اور بے جان ماددوں دونوں کے مخلوط امبار سے مرکب تھا تو سمجھ لینا چاہیے کہ ابزرویشنل نالج کی روح سے اس میں جاندار ماددوں کے زبردست مومنٹس کی دو قسمیں وولنٹیری مومنٹس اور ان وولنٹیری مومنٹس تھی یعنی ارادی حرکات اور غیر ارادی حرکات تھی اور اس میں بے جان مواد یعنی انالیمٹ امبجیکٹیب کے زبردست مومنٹس تمام کے تمام غیر ارادی یعنی ان وولنٹیری تھے اگر اس پر ماددہ جاندار اور بے جان دونوں قسم کے ماددوں سے مرکب تھا تو سمجھ لینا چاہیے کہ ریویشنل سٹڑی کی روشنی میں ان کے ارادی حرکات ایک سائٹ سے ان کے ارن یعنی قسم تھے اس لیے کہ ایک تو جاندار اشیاء کے حرکات ان کے اپنے ارادے سے بھی ہوتے ہیں اس لیے انہی کے ارن یعنی قسم ہوتے ہیں دوسرا یہ کہ یہ مومنٹس ان کی اپنی ہی بوڑیس سے صادر ہوتی ہیں اس لیے وہ انہی کے ارن یعنی قسم ہوتے ہیں اور تیسرا یہ کہ کریشن صرف ارن یعنی قسم ہی کر سکتی ہے تخلیق کبھی بھی نہیں کر سکتی لیکن جاندار ماددوں کے ایسے حرکات دوسری سائٹ سے کریشن یعنی تخلیق شدہ تھے اس لیے کہ ایک تو جانداروں پر حرکات یعنی مومنٹس کی ذمہ داری پڑھنے سے پہلے ان کے بوڑیس کی پیدائش ان کے بوڑیس کے اندر زندگی کی پیدائش اور ان میں بنیادی سمجھ وغیرہ کے پیدائش کی صورت میں فوٹینشل فورس یعنی استطاعت کی قوت بھی تخلیق شدہ ہوتی ہے یعنی کریائٹڈ ہوتی ہے دوسرا یہ کہ ان میں مومنٹس کے وقت فورس اپ موشن یعنی قوت حرکت بھی تخلیق شدہ یعنی کریائٹڈ ہوتی ہے اس لیے بھی وہ حرکت مخلوق ہوتی ہیں اور تیسرا یہ کہ ان میں ڈالی گئی یہ دو فورس چونکہ مومنٹس کو وجود میں لانا کے لیے کافی نہیں ہوتی اس لیے اس بے مثل اصلی خالق کے نافذ ارادے محیط علم کامل قدرت اور خلق کے صفات کی صورت میں توفیق بھی ان کے شامل حال ہوتی ہے یعنی اس اصل کریائٹر کے انفورسٹ ویل سرراؤنڈنگ سائنس پول پاور اور کریائٹیو ایٹریبیوٹ کی صورت میں سیکسیسپل اپورشونٹی بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے تب جا کر ان کی حرکت وجود میں آتی ہے جبکہ لائیونگ اوبجیکٹیوز کے تمام انورنٹیری مومنٹس یعنی جاندار مادوں کے تمام غیر ارادی حرکات بھی تخلیق شدہ یعنی کریائٹڈ ہوتے ہیں اور انانیمٹ اوبجیکٹیوز یعنی غیر جاندار مادوں کے تمام مومنٹس چونکہ ان کے مکمل غیر ارادی یعنی انورنٹیری ہوتے ہیں اس لیے وہ بھی تخلیق شدہ یعنی کریائٹڈ ہوتے ہیں اب زرویشنل سٹڈی کے دوران ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ مذہبی تعصب یا علمی گمند کے شکار ہو کر یا بشری کمزوریوں کی بنا پر ٹیرنٹ کی کمی اور وسائل کی کمزوریوں کی بنا پر تقنیق کی کمی سے دوچار ہو کر سائنٹسٹ کائنات کے اندر مزید جانکنے سے لاچار اور اسے مزید جانچنے سے بیکار ہو جاتے ہیں اس لیے ان میں سے بعض بہت سے مفید کام کرنے قابل قدر ڈسکوریا کرنے اور انعامات اور کامیابیہ سمیٹنے کے باوجود پانچ پرسٹ ابزربڈ یونیورس اور اس کے اندر چند ڈسکورٹ فورسز کو ہی مکمل سٹڈی سمجھ کر ہماقت پر اتراتے ہیں اور بال بیرنگ کے اندر گھومتے بالز کی طرح چند دریات شدہ فورسز کو یکیبہ دیگرے ایک دوسرے کو گمانے کا ریزن سمجھ کر ڈسکوری ورٹکس یعنی دریابتی گردات میں اُلج جاتے ہیں اور ان بالز کے اوپر گھومتے داتی بیرنگ کی طرح چند ابزربڈنادوں کو یکیبہ دیگرے ایک دوسرے کے کاس سمجھتے ہوئے اپیرین سرکل انہی ظاہریتی دائرے میں محبوس ہو جاتے ہیں حالانکہ ان کی بہت سی سکسیسپل ابزرویشن اور مفید ڈسکوریوں کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ جب ایک طرف ایسا وقت آتا ہے جہاں سانسدانوں کی ابزرویشنل نالج ختم اور ان کے ابزرب کرنے اور فگر آؤٹ کرنے کے قوت بھی جواب دے جاتی ہے اور اس کے علاوہ ابزربڈ یونیورس اور نان ابزربڈ یونیورس نون میٹرز اور ان نون میٹرز کے خاص شغور یعنی کنسیکوینسز کے لیمٹ اور ان کے پیچھے فورسز کے لیمٹ بھی جواب دے جاتے ہیں مختصر یہ کہ پہلے سانسدانوں اور پھر کائنات کے ارن یعنی قصب ختم ہو جاتے ہیں تو وہاں سے زمان و مکان سے باہر ایک ان لیمٹڈ انٹیٹی کے سراؤنڈنگ سائنس اور سپریم پاوت شروع ہو جاتے ہیں یعنی ایک لا متناہی ہستی کے محیط علم اور کامل قدرتیں شروع ہو جاتی ہیں یہی وہ مقام ہے جہاں ایفیکٹس اور ایفیکٹیبز یعنی اثرات اور مؤثرات کی درست قسم بندی اور حقیقی درجبندی بھی شروع ہو جاتی ہے اور ایفیکٹس اور ایفیکٹیبز تین حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں نمبر ایک مسبب یعنی سبب کیا ہوا نمبر دو سبب نمبر تین مسبب یعنی سبب بنانے والا یعنی کازڈ کاز اور کازر اس سے ساب پتا چلتا ہے کہ مسبب یعنی کائنات اسباب یعنی بگ بینگ اس کا سپر میٹر اور اس کے اندر کی فورسز وغیرہ ان سب کے پیچھے زمان و مکان سے باہر ایک بے مثال مسبب ہے لیکن سپریم ایکشنز سپریم ایٹریبیوٹس اور انلیمیٹڈ انٹیٹی والے وہ بے مثل مسبب اور بے مثل کازر کون ہے حقیقت یہ ہے کہ اس نے خود چودہ سو سال پہلے انفارمیشن کے ذریعے انسانوں میں اس کو سب سے زیادہ جاننے والے اپنے سب سے بڑے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈینائرز کے لیے سپیشل ڈسکلوزر دیتے ہوئے خبردار کیا تھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولم یرالذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا کانتا رتقا ففتقناہما کیا انکار کرنے والے غور نہیں کرتے کہ آسمان اور زمین آپس میں ملے ہوئے تھے پھر ہم نے انہیں پھال کر الگ الگ کر دیا رتق اس بند چیز کو کہتے ہیں جس میں کوئی ہول اور تریڈ نہ ہو اور بالکل مزدود ہو جبکہ فتق پھالنے کو کہتے ہیں جو فورس کو ظاہر کرتا ہے یہ بہت بڑا ایکسفلوجن تھا اس لئے بیس سوئی سیڈی سے سائنسدانوں نے اسے بگ بینگ کا نام دیا ہے کسی نے نہیں سنا ہوگا کہ ایک جگہ ایکسپلوجن ہوا اور بکرتے ایکسپلوڈ مواد سے ہوا میں گروں مسجدوں بازاروں سکولز اور ہسپتالوں وغیرہ پر مشتمل شہر وجود میں آ گیا اور ان میں مزید توسیع اور ترقی آ گئی اس لئے کہ دھماکہ بناتا نہیں بلکہ بگاڑ دیتا ہے اور تباہی مچاتا ہے لہٰذا اس عظیم اور عالمگیر ایکسپلوجن سے اس مرتب اور منظم یونیورس کا بن جانا اور اس کا ایکسپینٹ ہوتے رہنا انلیمیٹڈ نالج اور انلیمیٹڈ پاور والے ایک بے مثل ذات کی طرف گائیٹ کرتا ہے جس نے کائنات کو صرف بنایا ہی نہیں بلکہ اس میں توسیع لا رہا ہے اس لئے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو چودہ سو سال پہلے انفارم کیا وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَا هَا بِعَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ آسمان کو ہم ہی نے بنایا اور ہم اس میں کشاد گیل آ رہے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے کہ اس ذات کا نام اللہ ہے ریسی ایشنل ریویلیشن یعنی قرآن اور ناند ریسی ایشنل ریویلیشن یعنی احادیث اس کے قول ہیں اور یہ یونیورس اس کا ایک فعل یعنی اس کے فعلی صفت کا مظہر ہے وہ اس پر قدرت رکھتا ہے کہ ان جیسے اور بھی بنائے اس لے کہ وہ بھی مثل کریئٹر اور ان لیمیٹڈ نالی جوالہ ہے فرمان ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان جیسے اور پیدا کر دے کیوں نہیں وہ بڑا خالق اور بڑے علم والا ہے اور اہم حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے اسمان اور زمین کو پیدا کیا اور ان کے بنانے سے عاجز نہیں ہوا وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے کیوں نہیں وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے یاہم من واقعا ہے موسیقا موسیقی موسیقی